بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو انٹری لوجیکس پریویس لیکشن میں ہم نے ایک ایپ بنائی تھی اور ایپ میں ہم نے کہا کہ یہ تھا ایک ایکٹیوٹی سے دوسری ایکٹیوٹی میں ڈیٹا پاس کیا تھا لیکن وہ ڈیٹا ہم نے پاس کیا تھا بیسکلی سٹرنگ ڈیٹا پاس کیا تھا ہم نے لیٹسا یہاں پہ میں لکھتا ہوں نام اور یہاں سے دوسری ایکٹیوٹی سے وہ نام جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے آج ہم کرتے یہ ہیں کہ یہاں سے میں دو نمبرز بھی جواؤں گا دو ایڈر ٹیکسٹ ہوں گے اور اس ایکٹیوٹی کو بھی جواؤں گا اور وہاں پہ وہ نمبرز ایڈ ہو جائیں گے اور مجھے ان دو نمبرز کا سم نظر آئے گا سو اس کے لئے ہم یہ جو لی آؤٹ ہے اس کو تھوڑا سا ایلٹر کرتے ہیں آتے ہیں اس ایڈر ٹیکسٹ کی طرف اور اس کو میں کہتا ہوں ایڈی نم ون اور یہاں پہ ہنٹ میں ہم لکھتے ہیں نمبر ون اور اسی ایڈی ٹیکسٹ کو ہم کوپی اور پیسٹ کر لیتے ہیں کنٹرول سی اور اس کو میں نام دیتا ہوں نم ٹو اور یہاں پہ لگ دیتے ہیں نم ٹو اور اس بٹن کا جو ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کو ہم چینج کر لیتے ہیں اس کو میں نام دے لیتا ہوں سام کا اس پہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہاں سام کر لیتے ہیں اور میدر جو اس کا ہے آن کلک وہ ہم آلیڈی ڈیفائن کر چکے ہیں سو اب کرنا یہ ہے کہ یہاں سے بھی نمبر اٹھانا ہے یہاں سے بھی نمبر اٹھانا ہے اور پاس کر دینا ہے دوسری ایکٹیوٹی کو ساتھ ساتھ اس کا جو انپوٹ ٹائپ ہے اس کو بھی ہم چینج کر کے نمبر کر دیتے ہیں تاکہ جو کیپورڈ آئے وہ ہمارے پاس نمیرک کیپرڈ آئے انپوٹ ٹائپ نمبر ایک دف اپلکیشن کو لانچ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسا اوٹ پوٹ ملتا ہے اچھا یہاں پرولم یہ ہے کہ ہم نے میں ایکٹیوٹی میں ہمارے پاس ایڈی نیم نہیں رہا بھلکہ ہمارے پاس جو ہے ایک کو ہم نام دے جاتے ہیں ایڈی نمبر ون 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 ویڈی آر دارٹ آئی دارٹ ایڈی نم 2 آل اینٹر اور اس کو بھی کاسٹ کر لیں ایڈٹ ٹیکسٹ میں اب یہاں پہ جو ہمارے پاس نیم ہے اس کو میں نام دے دہا ہوں نم ون اور ایڈٹ ٹیکسٹ ایڈی نم ون سے ٹیکسٹ گیٹ کریں گے اور اس ویڈیابل میں سٹور کر لیں گے جو ہمارے پاس second added text ہے ایسے بھی ہم نے text get کیا ہے اور ویریابل میں store کر لیا ہے ان ویریابل کو میں convert کرتا ہوں انٹیجرز میں int and one is equal to string کو انٹیجرز میں convert کرنے کی لئے ہم method call کرتے ہیں انٹیجرز ڈارٹ پارس انٹ اور یہاں پہ میں لگتا ہوں num1 so یہاں پہ ہوگا کیا یہ جو num1 ہے جو ہمارے پاس string کی form میں ہے یہ convert ہو جائے گا انٹیجرز میں اور اس ان ون کو assign ہو جائے گا similarly int and two is equal to integer dart sorry integer dart parse and اور یہاں پہ اس کو num2 parse کر دیں bundle کا object ہم already بنا چکے ہیں سو یہاں پہ bundle میں string put کرنے کی وجہ ہم int put کریں گے put put int اور اس کی جو key ہے اس کو میں نام دیتا ہوں let's say and one اور یہاں پہ ہم پاس کریں گے and one similarly اس میں further information put کرتے ہیں put int and two key ہے اور یہ and two جو ہے یہ value ہے پھر یہ جو bundle ہے ہم intent کو پاس کریں گے intent کا object ہم already بنا چکے ہیں میں activity سے جائیں گے greetings activity میں اور اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ جو bundle کا object ہے یہ بھی پاس کریں گے اور bundle میں ہم already یہ integer support کر چکے ہیں اور start کریں گے اس activity کو with the help of this intent اب آتے ہیں greetings activity میں so اب greetings میں ہمارے پاس ایک text view ہے just one text view welcome کے نام سے ہے bundle ہم نے یہاں پہ get کیا ہے اور اب چونکہ وہاں سے ہم string نہیں بھی جوا رہے بلکہ وہاں سے ہم بھی جوا رہے ہیں int bundle dot get int اور کی کیا ہے وہاں پہ n1 ہے اور similarly اس variable کو بھی ہم change کر کے number integer variable declare کریں گے similarly یہاں پہ ہوگا int n2 is equal to bundle dot get int اور جو دوسری کی تھی وہ ہمارے پاس n2 تھی اور یہاں پہ welcome کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں n1 اور n2 کا sum display کرا دیتے ہیں sum is equal to n1 plus n2 لیکن اب یہ ہوں گے یہاں پہ concrete so ان کی لیے ہم ان کو brackets میں لکھتے ہیں تاکہ یہ concrete نہ ہوں بلکہ کیا ہوں ہمارے پاس add ہو جائیں basically main activity میں ہم نے کیا کیا ہے جو ہمارے پاس دو added text ہیں یہ added text one اور two یہاں سے ہم نے string get کیا ہے num1 num2 میں store کیا ہے اس strings کو پھر ہم integer میں convert کر رہے ہیں with the help of integer.parse and پھر یہ n1 جو ہے ہم bundle میں put کر رہے ہیں اور کی ہے n1 اور n2 کے لیے کی ہے n2 پھر جب آپ اس کو greetings activity میں access کریں گے تو ان keys کو use کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں greetings activity میں bundle dot get int n1 یہ وہ کی ہے اور یہ وہ n2 کی ہے اور اس کے طرح ہمیں وہ values ملیں گی اور n variables میں ہم store کر رہے ہیں ان کو پھر ہم نے add کر دیا ہے اور sum display کرا دیا ہے application launch کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس application میں ہم کیا کر رہے ہیں so num1 let's say 5 ہے اور num2 جو ہے let's say یہ 6 ہے اب جب میں یہاں سے sum call click کروں گا تو greetings activity start ہوگی اور اس کو 5 اور 6 ملیں گے اور وہ add ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sum آپ کو 11 مل رہا ہے واپس آتے ہیں یہاں سے یہ number change کرتے ہیں let's say یہ 50 ہے اور یہ 6 ہے تو جب sum call کریں گے تو کیا ہوگا 50 اور 6 add ہو کہ آپ کو 56 کا result دیں گے so اس طرح آپ integer values ایک activity سے دوسری activity کو pass کر سکتے ہیں اس سے related اگر کوئی question ہے تو کیوں کے لئے کارو 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 کوری